اب یہ بات چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں تبیت کی ناسازی تمام سیچویشن آپ کے سامنے ہے ایسے میں شہباز شریف صاحب کے اوپر لیک آف کانفیڈنس کا اظہار بہائنڈ تک کیمرہ بہت سارے جی ایو آئی فے کے لیڈران کر چکے ہیں اور آن کیمرہ بھی کچھ باتیں شہباز شریف صاحب کی جو فیور میں نہیں جاتی یا لیک آف کانفیڈنس شو کرتی ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں ایسے میں جب نواز شریف صاحب ادھر ہوں گے اور شہباز شریف صاحب انچارج ہوں گے تمام معاملات کے ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ پلان بی کی اناؤنسمنٹ کے بعد پی ایم ایل این آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک آف کرتے ہوئے نظر آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پلان بی انشاءاللہ تعالی ہمارا شروع ہو چکا ہے جہاں تک نیا محمد نواز شریف صاحب کے بہر جانے کا ایشو ہے چونکہ وہ بیمار ہے اور بیماری پر سیاست کرنا یہ ہم کسی کے لئے بھی اچھا نہیں سمجھتے ملک کے لئے بھی اچھا نہیں سمجھتے اس پہ لوگوں نے سیاست کی لیکن نواز شریف شاہد وہ واحد شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو پسطر علالت پر چھوڑ کر وہ ہتکڑییں پیننے کے لئے پاکستان آئے تو اس کے اس جذبہ قانونی جو کہ قانون کو اس نے گلے سے لگایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں گیا اس پر اس کو ہم سرائی تحسین پیش کرتے ہیں جہاں تک شعبہ شریف کی بات ہے کہ شعبہ شریف اس کے بعد تمام معاملات دیکھیں گے دیکھیں یہ بات فیصلہ کن بات ہے کہ تمام نو جماعتوں نے یونانی مسئلہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ موجودہ وزیعظم کو استفاہ دینا ہوگا اور اثر نو ازادانا منصفانا الیکشن کرانا ہوگا اب اس میں اگر کوئی اور ایشو میں مثلا لین بی میں اگر ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور جمہوری لوگ ہیں کوئی کسی ایشو پر کسی کو اختلاف ہوگا کسی ایشو پر کوئی آ سکے گا لیکن جمعیت علماء اسلام کا یہ کاروان اس حکومت کے خلاف چلتا رہے گا کیونکہ حکومت نے نہ صرف اداروں کو تباہ برباد کیا بلکہ عوام کی چھمڑی بھی نکال دی اور آج مہنگائی بیروزگاری اور بیجلی کے بم اور سوئی گیس کے بم سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور عوام اس حد تک آ گئے کہ توڑے ہی عرصے بعد آپ دیکھ لیں گے جب جمعیت علماء اسلام کار دے گی تو پاکستان کے پورے عوام چاہے جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور موجودہ حکومت سے استفاقہ مطالبہ کرے گی تو چونکہ شابہ شریف صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جمبوریت اور جمبوری جدوجید میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اگر ان کی کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہم چونکہ اپنے جماعت کی حیثیت سے ہم نے ایک مہم شروع کر لی اور جمعیت علماء اسلام اور منافع رامان جو بھی کال دیں گے اس پر تمام پاکستان کے سیاسی جماعت کے کارکن اور جمعیت علماء اسلام اس پر لبے کہے گی چلیئے میں بریک کی طرف جاتی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شوکو کنٹینیو کریں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی علالت کے حوالے سے اور تمام لوگوں کو معلوم ہے مولانا صاحب نے بگننگ کے دیس کے اندر ایک اور بات بھی کر دی تھی کہ اگر یہ تمام جمع غفیر جو انہوں نے کٹھا کیا ہوئی آگے بڑھنا چاہے تو ان کو روکنا بھی مولانا صاحب کے بس کی بات نہیں رہ گی یہ بتائیے کہ وہ جو پرامن دھرنا ہمارا جمہوری دھرنا وہ دعوے تو پھر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے نا صاحب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پرامن تے پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے جمعیت علماء اسلام ایک ماضی رکھتی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور یہ ایک تحریک کا نام ہے یہ قومی املاک یہ جس کسی کی بھی ہیں یہ امارے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر نے کسی بھی جلسے میں کسی بھی جلوس میں قومی املاک کو نسخان نہیں پہنچایا اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ اہمدہ پہنچائیں گے اور آج تو اسلام آباد کے درنے نے پورے پاکستان پر اور پوری دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ جمعیت علماء اسلام ایک پرامن قانونی اور آئینی دینے میں رہتے ہوئے جدو جد کرنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پلین بی کی بات ہے تو جب حکومت چونکہ یہ جمہوری حکومت ہے اپنے آپ کو کہلاتی ہے جس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ پلین اے پر اگر یہ نہیں آتے استفاہ دینے پر تو پلین دو جہے پلین بی اس پہ عمل درامت شروع کیا جائے گا اور جیسے کہ مولانا فضرامان نے اعلام کیا ہے رائٹ ٹھیک چلیے بریک کی طرح سلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دسکشن کو کنٹینیو کریں گے اس مولکر قوم کے مفاد میں نہیں ہے رائٹ چیمہ صاحب غلام علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی مولانا صاحب نے لاشیں گرنے کی بات کی تھی اور وہ سلسلے میں یا اس کونٹیشن میں کہ لگتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی وہ کام کرنے کو تیار ہیں ایسے میں اگر لاشوں کی سیاست کی یہ بات کرنی ہے غلام علی صاحب تو دوہزار چودہ کے اندر بھی لاشیں گری تھی جان تو گئی تھی لوگوں کے جو پیارے تھے وہ تو ان سے چھنے تھے اس طیفہ پھر بھی ہاتھ نہیں آیا تھا مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اگر خدا نہ خواستہ صورتحال اس طرح ہوتی ہے میری دعا ہے کہ کسی بھی بگاڑ کی طرف صورتحال نہ آ جائے لیکن خدا نہ خواستہ اگر صورتحال اس طرف چلی جاتی ہے اور اس طیفہ پھر بھی نہیں ملتا تو آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی بھی ان کارکنان کی جن کی جان گئی تھی ان کے والدین کو ان کے فیملی کو جواب دینا پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا جب استیفہ لیے بغیر اٹھے تھے آپ لوگ کیا جواب دیں گے غلام علی صاحب اگر فور اگزامپل اس طرح سے لاشیں گری جاتی ہیں اور استیفہ پھر بھی نہیں ملتا دیکھیں ایسی بات مولانا صاحب نے نہیں کی کہ لاشیں گریں گی اس نے انہیں کہا تھا کہ اگر ان کی خواہش ہے کہ لاشیں گریں یعنی یہ حکومت کی اگر یہ خواہش ہے ہم نے یہ نہیں کہا اور ہم نے کبھی بھی لاشوں کی سیاست نہیں کی اور ہم لاشوں کی سیاست پر لانت بیجتے ہیں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں اور آئین اور قانون کے دیرے میں رہتے ہوئے جدوجیت کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ جدوجیت کریں گے پی ٹی آئی کے درنے اور ہمارے درنے میں زمینوں اور اسمان کا فرق ہے ہمارا ازادی مارچ جو آپ لوگ درنے کا نام دیتے ہیں ہم نے آج تک یعنی پوری دنیا پہ یہ واضح کر دیا کہ ایک پر امن لوگ ہیں اور پر امن ازادی مارچ ہے اور پر امن طریقے سے بیٹے ہیں یہاں تک کہ صفائی بھی اپنے لئے خود کرتے ہیں پی ٹی آئی کی جو درنہ تھا اس میں ساری قوم کو معلوم ہے آج آپ کلپس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جو کچھ ہوتا رہا اس ساری دنیا کو پتہ ہے اس میں میں نے جاتا آن البتہ یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جب درنے سے چلی گئی تو کام ختم ہماری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تاریخ کا نام ہیں جمعیت علماء اسلام کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں ہمارے اقابر نے بہت بڑی قرمانی دی تھی ہم اس وقت تک جمعیت علماء اسلام جد جد کرتے رہے گی جب تک استفاہ نہ لیں اور جب تک اس حکومت پر آزادانہ و منصفانہ الیکشن نہ کرائیں آپ دیکھ لیں گے قوم بھی گوا رہے کہ انشاء اللہ تعالی ہم اس حکومت سے اس پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو آزادی آسل کر کے رہیں گے یہ مہنگائی یہ بیروزگاری یہ سویگیز کے بل میں دو سو چالیس پرسنٹ کا اضافہ یہ بیجلی میں انڈر پرسنٹ کا اضافہ یہ پچاس روپے پیٹرول بیچنے والے یا جو ایک سو چودر روپے میں پیٹرول بیچ کر خوشیں منا رہے ہیں اس سے انشاء اللہ تعالی قوم کو یہ حق دیں گے اور قوم کو ان لوگوں سے آزاد کرائیں گے اور آپ دیکھ لیں گے کہ پوری قوم انشاء اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کے پشت پر ہوگی عوامی صاحب کیوں کیوں وائلنس ہی ایک طریقہ کار ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وائلنس سے پہلے ہی میز پر آ کر بیٹھ جائے جائے اور تمام کے تمام قانونی راستے جو ہیں پہلے ان کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے ٹربیونلز میں جائیں آپ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھائیں الیکشن کمیشن میں معاملہ اٹھائیں عدالت کے اندر یہ معاملہ لے کر جائیں ڈائریکٹ دھرنا اور وہ بھی ایسی جماعت کی طرف سے جو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں تو استیفاہی چاہیے یا ہمیں تو یہ گورنمنٹ منظور ہی نہیں یا اس پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے تو یہ تو نائنصافی نہیں ہوں گی علام علی صاحب دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور ہم نے یہ تمام چیزیں پوری کی ہے ہم نے پہلے دن سے ان کو کہا تھا کہ یہ کسی ایک علکے کی نہیں پورے ملک کے علکوں کی بات ہے پورے ملک میں جس نے جیتا اس سے کے لیے بھی دان لکھی گئی جس کو آرائے گیا اس کے لیے بھی دان لکھی گئی تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹریبونل میں جائے الیکشن کمیشن میں جائے تو یہی الیکشن کمیشن حکومت پاکستان سے عساب مانگ رہی ہے وزید آزم صاحب سے پی ٹی آئی کے جماعت سے تو یہ گزشتہ کئی سالوں سے عساب نہیں دے رہا اور جب یہ عساب نہیں دے رہا ہے اور انہی کے اپنے ایک سینئر رکن نے کیس دائر کیا ہے تو یہ اسی الیکشن کمیشن کو خود عساب نہیں دے رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ایپا الیکشن کمیشن میں جائیں یعنی یہ بے حیثیت وزید آزم ایک ادارے کی بہت بڑی توہین کر رہے ہیں ان کو چاہیے اگر یہ سچے ہیں جس طرح اور لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو حساب دے دے تو اپنی جمع تعلاشی تو دے دینا تب پھر بات بنے گی جہاں تک ٹیبل ٹاگ کی بات تھی تو ہم نے کیا ہے حکومت ایک کمیٹی بنائی ہماری ریبر کمیٹی تمام نو جماعتوں پہ مشتمل بنی تھی اور تمام جماعتوں نے ان سے بات کی پروید الہی صاحب اور جناب چھوڑی صاحب جو ہیں اوہ آئے تھے دو تین دبار ان کی کمیٹی آئی تو کیا ہوا ٹیبل ٹاگ سے کچھ بھی نہیں تو ہم نے تو ار قانونی راستہ اپنایا اور ابھی بھی قانونی دیرے میں رہتی ہم جدوجیت کر رہے ہیں کوئی غیر آئین اقدام کہ ہم نہ آمایت کرتے ہیں اور نہ ہم اس طرح اقدام کریں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ قوم کے حقوق پر قوم کی پرچی پر قوم کی رائے پر داکہ ڈالنے والوں کو حکومت میں رہنے انشاءاللہ تعالی نہیں رہیں گے آجانا سکھان صاحب آپ لوگوں کی